چوک میں کوئی قتل خدا نہ خاستہ ہو جائے اس پہ تین سو دو لگتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں چار دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے نو اگر چوک پہ قتل قتل ہے تو چار دیواری میں قتل ہے اور سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم میں بہت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے جو یہ کوشش کرے گا یہ ایوان یہ پچیس کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مرول کے پھینگ دیں گے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اور وہ خود انصاف کرے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جب تک اس کا ریزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لئے سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے اللہم صلی و صلی مبارک فلا سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس ایوان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آج سے کم و بیش پچاس سال پہلے جب فتنہ قادینیت اپنے وروج پہ تھی اس زمانے میں اس ایوان نے ذلفکار لی بھٹو صاحب کی قیادت میں جس زمانے میں مفتی محمود صاحب بھی اس ایوان کا حصہ ہوا کرتے تھے اور جید علماء بھی اور ہم جیسے عام سیاستدان دھی اور اس وقت کے نون مسلم منورٹیز بھی ایک قانون پاس ہوا اور اللہ کی کرم سے اس کے بعد اس قانون میں قادینیت کو اور قادینیوں کو نون مسلم ان کی غیر مسلم قرار دیا گیا اور پھر اس ایوان کو تقریباً پچاس سال بعد پھر یہ عزاز حاصل ہوا کہ بالکل یونانمس مجھے یاد ہے وہاں بحیثت پارلیمانی امور میں کھڑا تھا اور یہاں سے جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی کے ہمارے چترال سے ممبر ہوتے تھے اور ایم کیو ایم کے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں تھے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ہمارے نون مسلم بھی جو یہاں موجود تھے یونانمس ریزولوشن پاس ہوئی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی اور اس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں جتنے جناب سپیکر صاحب درسی کتب ہیں یا افیشل ڈاکومنٹیشن ہے وہاں جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نامی آئے گا ساتھ خاتم نبیین لکھا جائے گا اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پریمری سکولوں میں ہمارے مورڈن ایڈوکیشن انسٹیوٹس میں ہمارے بچے جب درسی کتب وہ کھولتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم نبی لکھا ہوتا ہے یہ اس ایوان کا مشترکہ ایک احزاز تھا جو آج سے چند سال پہلے اللہ نے ہمیں نصیب کی اللہ کے سو ناموں کے نیچے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں سورہ احزاب کی آیت جو حمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا یہ بچوں کے لئے ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گوائی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عزیم الشان میں گوائی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی کیونکہ قرآن لوہ محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اربحہ عرب سال پہلے موجود تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ بزرگ برتر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی جب ابھی تک کوئی ایٹ نبی بھی نہیں آیا وہ گواہی دے رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی حدیث کا مفہوم ہے ابو دعود میں حدیث نمبر بیالیس باون اور ترمزی شریف میں حدیث نمبر بائیس انیس اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بہت سے ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمی بیش یہ اللہ معاف کرے میرے بعد بہت سے ایسے جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا انا خاتم النبی لا نبی عبادی کہ میں آخری نبی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثابت ہوا کہ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا اب آخری رسول ہیں اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں آخری نبی تو نبوت کا بھی دروازہ بن رسالت کا بھی دروازہ بن اور اس کے اوپر مہرد تصدیق ثبت کی پچیس کروڑ عوام میں اللہ کے سو ناموں کی نیچے سہوان کے ذریعے آرٹیکل دو سو ساٹھ بڑی لمبی تفصیل ہے ٹائمز آئے ہو جائے گا اس میں یہ کلیر ہے کہ جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبیین کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور اب ہم میں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم الشان کی بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیڑا اٹھایا ہے یہ کوئی بول جائے کہ ہم ختم نبوت یا قرآن کی حفاظت کریں گے وہ اللہ کرے گا لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے چھوٹا موٹا وکیل ہوں میرے خیال میں اس ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے لیکن اس فیصلے سے ابحام پیدا ہوا ہے عمر کی ہے جناب سپیکر صاحب کہ جس طرح میرے محترم حنیف عباسی بھائی نے بات کی ہے اور جس طرح حامد رضا صاحب سبزادہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اور جس طرح لاؤ منسٹر صاحب نے بات کی ہے میں بھی ان تمام باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو طریق انصاف کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی صورت میں ریاست کے علاوہ حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جرم کا مرتقب ہوتا ہے اس کو پکڑنا اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے لیکن اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا اس حیوان کا کام ہے اور ایک آخری بات اور جناب سپیکر صاحب اگر چوک میں کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے اس پہ تین سو دو لگتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں چار دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے نو اگر چوک پہ قتل قتل ہے تو چار دیواری میں قتل ہے اور سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم میں بہت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے جو یہ کوشش کرے گا یہ ایوان یہ پچیس کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مرول کے پھینگ لیں گے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اور وہ خود انصاف کرے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جب تک اس کا ریزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لیے سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے اس میں سینٹ سے محترم ممبران کلائیے علماء کرام کو بٹھائیے ہمیں موقع دیجئے اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتا بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب